اب یہ جو یوگی کی ہیں یہ تو کرتے ہیں ہندو مسلم کی بات، مسجد مندر کی بات، پاکستان کی بات اور اکلیش یادب جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے صرف وکاس کی بات کرتے ہیں اور مختار انساری جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اتر پردیش میں مافیا راج ختم ہو گیا ہے نہیں بلکل ختم نہیں ہوا ہے بلکل بھی ختم نہیں ہوا ہے جو ان کے اپنے گرگے ہیں وہ تو آزاد ہیں اور جو ہمارے ہیں مسلموں کے فلانی وانی وانی یہ فلانا فلانا بجرنگ دل فلانا دل ایسے نو نام دے دیئے ہیں باقی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا ہے یوگی جی نے روزگار کے موقع پیدا کیے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جو موقع تھے وہ بھی کھو دیئے یہ میں جانتا ہوں آنے والا وقت انشاءاللہ سمجھوا دی پارٹی کا آئے گا ہندو مسلم کا کارڈ بجے بھی کھیلتی آئی ہے شروع سے کھیل بھی رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندو بھی جانتے ہندو بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہم ہندو دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ کارڈ ہو گیا جو پچھلے وار ہو گیا اب انشاءاللہ کوئی کارڈ وار نہیں چلے گا وہ دا کانگریس کے زمانے میں تو بہت ترقی تھی بہت زیادہ ترقی تھی ہمارے بائیس بائیس ایم پی رہتی تھے منسٹری میں آج تو یہ بھی نہیں ہے وہ ہندو مسلمانوں میں بڑھوارہ کر کے دھارمی گادہ ہر پر دیش کا ویبازن کرنا چاہتے ہیں اور دیش کی اکتہ اکھنیتہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ دیش کا دھنپی دھانچہ جو بھارت کی اکتہ اکھنیتہ کا ستردھار ہے اس کو چھتی پہنچانا چاہتے ہیں کرونا کال میں لوگ بہت کمزور ہو گئے دانہ پانی سے مکر ماشاءاللہ بہت سیاتی ہے دکھاو آئے شوپیز ہے یہ تو اندر جا کے دیکھ رہے کیا ہے شوپیز ہے یہ تو مجھ لیئے یہ تو خلید دکھاو آئے میرے بھائی دیکھو میری شوپ ہے بہت کاروال کچھ نہیں ہے اس سرکار نے کاروال کچھ ٹھپ کر دی ہے نوشکار آداب میں رضا انساری اور آپ سبی کا سواگت ہے اور اتر پردیش میں ایک جو گانے کا لائن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے سلمان گان کے فلم سلطان گا یہ بولتا کہ بیبی کو بیس پسند ہے اور یوپی کو اکھلیش پسند ہے تو شاید یہ مہاورہ پورے اتر پردیش میں بہت زوروں سے چل رہا ہے اور اتر پردیش کی راجنیت میں لگتار اتر پردیش کے جو مکھیا ہے فیلحال کے جو مکھیا ہے یوگی عدیتیانت وہ لگتار ہندو مسلمان کی بات کر رہا ہے مگر جو زمینی اسطر پر چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو سبھی بے روزگار ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی مار ہے اس میں بھاچپا کی سرکار ہے تو اب جو ہے بائیس میں کس کی سرکار آنے والی ہے اور کن کا تخت پلٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ تانہ شاہی نہیں بلکہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں سبھی کو ووٹ دینے کا اور مدان کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے تو کچھ یوباؤں سے کچھ بزرگوں سے جانیں گے کہ اس بار اتر پدیش کو چونہ میں وہ کیا سوچ رہے اور بدلاؤں کے سمی کرن کو کس طرح سے دیکھ رہے میرا رم سوہل عمد انساری ہے انساری صاحب کیا لگ رہا ہے کہ اس بار اکھلیش یادف آ رہے ہیں بلکل بلکل اکھلیش یادف آ رہے ہیں وہ زور شور سے آ رہے ہیں ایسا چل رہا ہے کہ ہر جگہ سے اکھلیش یادف کی آواز آ رہی ہے دوسرا کوئی آدمی ہے ہی نہیں دیکھئے ایسا ہے یہ جو یوگی کی ہے یہ تو کرتے ہیں ہندو مسلم کی بات مسجد مندر کی بات پاکستان کی بات اور اکھلیش یادف جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے صرف وکاس کی بات کرتے ہیں اور اب تک جو بھی ان کے راج میں وکاس ہوا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ روڈ جو پورا تھا ہائیوے وہ انہیں کی دہن ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو آنے والی سرکار ہوتی ہے وہ کارڈ دیتی ہے لیکن جو سٹارٹنگ تھی وہ انہوں نہیں کی ہے اچھا تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ کتنے بہومت سے سیٹ سرکار بنا رہی ہے فل بہومت سے فل بہومت اگر فل بہومت سے اکھلیش اتنا مضبوط ہے تو پھر آر ایل ڈی کے ساتھ سمردھن میں کیوں چلی جا رہی ہے اصل میں دیکھئے ایری ایریے کی بات ہے اس ایریے میں زیادہ تر جات کا ایریہ ہے اب یہ پولٹکس ہے جو انہوں نے جو ہے وہ جاٹوں کو وہاں ٹکٹ دیئے اس ایریے میں زیادہ تر جاٹ ہی جاتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ انساری ہے اور مختار انساری جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اتر پردیش میں مافیا راج ختم ہو گیا ہے نہیں بلکل ختم نہیں ہوا ہے بلکل بھی ختم نہیں ہوا ہے جو ان کے اپنے گرگے ہیں وہ تو آزاد ہیں اور جو ہمارے ہیں مسلموں کے فلانی وانی وانی یہ فلانا فلانا بجرنگ دل فلانا دل ایسے انہوں نے نام دے دیئے ہیں باقی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا ہے اچھا تو یہ کیسا ایک منٹہ اور اگار ساتھی ہے کیا نا میں صرف عشرت علی خان عشرت علی صاحب تو کیا ہے یہ کیسا سرکار ہے کہ جو کاش گنج میں الطاف کی دو فٹ کے نلکے سے موت ہو جا رہی ہے اور اس کو پولیس کہہ رہے کہ آتمہ ہتیا کر لے جو آسنبھا ہے مگر سوال یہ ہے کیا ہے سچ میں اتر پردیش مافیا راج سے آزاد ہو چکا ہے دیکھیں سر یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ اتر پردیش مافیا راج سے آزاد ہو چکا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے جیسی تھی ویسی ہے جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کوئی مافیا راج ختم نہیں ہوا ہے مافیا راج جو تھا وہ برقرار ہے اب انشاءاللہ سمجھوا دی پارٹی آئے گی اس سے مافیا راج ختم ہوگا اب کس کو اندر کریں گے اکھلیش جی کیونکہ آزم خان بہت بڑے مافیا تھے تو شاید آگی ہوگی یا جتنات نے اندر کروا دیا تو اب کس کو اندر کریں گے اکھلیش جی دیکھیں اندر کی بات تو خیر یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ آکڑی نہیں پتا پتا میں پولیٹکس میں ہوں مجھے اتنا نہیں پتا ہے زمینی استر اگر بولیں تو میرے لحاظ سے سمجھوا دی پارٹی بیسٹ ہے اور بی جے پی سے اور ساری پارٹیوں سے تو انشاءاللہ سمجھوا دی پارٹی آئے گی روزگار کے کتنے موقع پیدا کیے یوگی جی نے روزگار کے موقع پیدا کیے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جو موقع تھے وہ بھی کھو دیئے یہ میں جانتا ہوں آنے والا وقت انشاءاللہ سمجھوا دی پارٹی آئے گا ہندو مسلمان کے کارڈ کھیل رہے ہیں ہندو مسلم کا کارڈ بھی کھیلتی آئی ہے کھیل بھی رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندو بھی جانتے ہیں ہندو بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہم ہندو دوست ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کارڈ ہو گیا جو پچھلے بار ہو گیا اب انشاءاللہ کوئی کارڈ وارڈ نہیں چلے گا کام جو اچھا کرے گا وہ اس سطح میں آئے گا بھائی چارہ کوئی یوگی عدیت تینات نے کتنا مضبوط یا کتنا خراب کیا خراب کیا خراب ہی کیا ہے مطلب اچھا کہاں کیا خراب ہی کیا ہے مطلب لیجنگ لیجنگ یہ تمام دنیا کی یہ چیزیں ہیں اگر صحیح کرنا چاہتے تو بہت صحیح ہو جاتا ہندو مسلم بھائی چارہ کوئی یوگی عدیت تینات نے کتنا مضبوط کیا ہے یا کتنا خراب کیا خرابی خراب کیا انہوں نے مضبوط کیا کیا ہے ہندو بھائی چارہ تو خرابی کیا خالی ہندووں کی بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی بات ہی کب کرتے ہیں 80% اگر ان کی پاپولیشن ہو تو ان کی بھی تو بات ہونی چاہیے نہیں بلکل بات ہونی چاہیے ان کی پوری بات 80% ہونی چاہیے لیکن ہمیں لڑائیں تو نہ وہ بیچ میں وہ ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ غلط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی پریوار باد ہے نہیں ہے میں جو ہوں ایک سادو ہوں میں نے شادی نہیں کی تو میری پوری جندگی جو ہے وہ راشت کے نام اور اتر پردیش کے نام سمرپی تھے نہیں ملتا کیوں آئے پولٹکس میں کیا ضرورت تھی سم سادو ہو فقیر ہو تمہیں کیا ضرورت ہے بھئی ان ساری بات ہوگی کونگریس نے کوئی گھڑا نہیں ہو تھا کونگریس کے زمانے میں تو بہت ترقی تھی بہت زیادہ ترقی تھی ہمارے بائیس بائیس ایمپی رہتی تھے منسٹری میں آج تو ایک بھی نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے جی 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 میرا نام اہتر شام بیگ ہے ایک سوال یہ پوچھیں گے آپ سے کہ کیا لگ رہا ہے کہ اس بار اتر پردیش میں کن مددوں پر چوناؤں لڑ رہے ہیں اور آپ لوگ کن مددوں پر ووٹ کر دیکھیں ہم لوگ تو ووٹ کریں گے دیش کی ایکتہ پر اکھنٹہ پر سامپردائق سوہارت پر آپ سوی بھائیچاری پر ہماری کوشش یہ ہے کہ دیش میں سامپردائق سوہارت جو اس سرکار کے آنے کے بعد خراب ہوا ہے وہ بحال ہو ایسے شکتیاں ستہ میں آئیں جو دیش کی ایکتہ کھنٹہ کے لیے کام کریں آپ سوی بھائیچارے کے لیے کام کریں سامپردائق سوہارت کے لیے کام کریں یوگی عدیتینات نے کہ ساشن کالے میں جو سامپردائق سوہارت تھا جو آپ سوی بھائیچارہ تھا وہ تو بہت مضبوط ہو کے اُبھرا ہے وہ کہہ رہے ہیں لگاتا ان کی آج جیسا ہے کہ آپ نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو چناؤ پر چار کے دوران جو بھاشر دے رہے ہیں جو تقریرے کر رہے ہیں جس طرح کیا کہ بھول بھول رہے ہیں اس سے ہی انداد ہو جاتا ہے کہ وہ سامپردائق سوہارت کے کتنے بڑے ہمائیتی ہیں اور ان کی مانسکتہ کیا ہے وہ کبھل دھوئی کرنہ کا آدھار پر ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان کو بڑھوارا کرنا چاہتے ہیں ابھی ابھی جو ان کا بیان آیا تھا اسے اور بیس پرسنٹ کا اس کا سیدھا سیدھا اشارہ وہ کیا دینا چاہتے تھے انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ہر بدھی جیوی ویکتی ہر زیوش آدمی یہ بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہندو مسلمانوں میں بڑھوارا کر کے دھار میں گادہر پر دیش کا ویباجن کرنا چاہتے ہیں اور دیش کی اکتہ اکھنیتہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ دیش کا دھنپی دھانچہ جو بھارت کی اکتہ اکھنیتہ کا ستردھار ہے اس کو اس کو چھتی پہنچانا چاہتے ہیں بیہار میں ایک بہت عام محاورہ ہے کہاوت فریز ہے کہ گڑھ سے پرہیز اور گلگلہ سے پیار گلگلہ سمجھ رہے جو گڑھ سے بنایا جاتا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ یوگی عدیتنات کہہ رہے ہیں کہ ہم چوبیس کروڑ دیش واسی جو اتر پردیش کے ان سے پیار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو صرف ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کام کی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرا کیا نہیں کرا بات گئے کہ اس کام کے علاوہ انہوں نے دیش کو دو حصوں میں بیاجت کر دیا دھر میں گادار پر دیش کو بار دیا اس سے پہلے بھی سرکار رہے ہیں غلطیاں آپ اتنے آزادی کے ساتھ بات کر رہے تو یہ تو یوگی عدیتنات کی سرکار ہے شاید اکھلیش کی ہوتی تو نہیں کر پاتے ان کے باکول یہ یوگی عدیتنات کی سرکار ہو چاہے اکھلیٹ جی کی سرکار ہو یا سر پہلے جو سرکار رہے ہیں یہ بھارتی سویدھان کا لوگتان تر اتکار ہے ہمارا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کے وہ نہیں ہے بلکہ بھارت کا وہ سویدھان جس کے جس کے نرماتہ ڈاکٹر بھیوراو امریکر تھے امریکر تھے ان کا یوگدان ہے اس سویدھان کا یوگدان ہے اس سویدھان کا کاران ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات کر دیں ان کے بیسا بات نہیں کر دیں بلکہ بھوٹ کا چھوٹ کتنا پڑھ رہا ہے اس کو یوگی عدیتنات کی سرکار پانچ سال پیڑن کرتی ہے اور جنتہ صرف ایک بار بھوٹ کا چھوٹ دیتی ہے اور یہ وقت آ چکا ہے تو کتنا مضبوطی سے دھوی کرڑ کا جیسے ان کی کوشش ہے اگر دھوی کرڑ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہار رہے ہیں دیش کا ہر وقتی آج پریشان ہے چاہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے حیسائی ہے بے روزگاری لگاتار بڑی ہے کرونا میں آپ نے دیکھا کس طریقے کے حالات رہے گنگا کے کنارے دیکھا کس طریقے لاشیں بہتی رہی سمجھے سمجھے تو اس پرکار کی وہ کھا گناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا لوگوں کو اکسیجن نہ ملی کتنی موتیں اکسیجن کے وجہ سے ہوئی اتر پردیش میں بری استیتی ہوئی یہ سارے مددے ہیں بیروزگاری بہت بڑا مددہ ہے کرپشن بہت بڑا مددہ ہے اس کے علاوہ دنگیں نہیں ہوئے ان کا سب سے بڑا نارائج دنگیں نہیں ہوئے دیکھیں دنگیں جب ہوتے ہیں جب آپ مجھے گالی بک رہے ہیں میں پلٹ کے آپ کو گالی بکوں گا آج سمجھے سمجھے ان کی ہر بات کو سہن کر رہا ہے برداشت کر رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہا اگر وہ جواب جانے لگے تو دنگیں ہو نہ لگیں دیکھیں وہ جانتا ہے کہ سرکار چاہتی یہ ہے کہ یہ لوگ جواب دیں اور ہم ایسے کار ایسا اتپڑن کریں جسا کہ وہ کہتے ہیں سر مینا مشرف علی مشرف صاحب تو اس پورے کرونا کال میں لوگ بہت کمزور ہو گئے دانہ پانی سے مگر ماشاءاللہ بہت سیعت دکھاو آئے شوپیز ہے یہ تو اندھر جا کے دیکھے کیا ہے شوپیز ہے یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو خلید دکھاو آئے میرے بھائی دیکھیں میری شوپ ہے مگر کاروبر کچھ نہیں ہے اس سرکار نے کوئی کاروبر کوئی ٹھپ کر دی ہے تو آپ کیا ہے اس سرکار کے خلاف گصہ تو بہت زیادہ گصہ ہے اس سرکار کے خلاف تو بہت زیادہ گصہ ہے یوگی دی آپ کو پسند کیوں نہیں نہیں ہمیں تو کسی ایک پسند ہی نہیں ہے وہ تو آپ سنم بے وفا والی بات کر رہے ہیں اس والی سرکار سے کوئی وہ نہیں ہے ملکہ سیڈی فیکشن نہیں ہے موٹوں پر ووٹ کر رہی تھا اس طورت سے بھی یہ یہ دیں گے سب سے بہلا منتا ہے مہنگائی کا پسند اپنے کاروبارات کا ہے آپ کا یہ وزیدہا ہے98 سرکار осphones میں کاروبار ہنمارا اچھا ہو ہمیں کچھ نہیں چیئے امیتی کونین بھο ہمیں کچھ نہیں چیئے لوگ جب کیسے ہو کروں تو ان کو کھلاویں کہوں جو کھلاووںیں بھی ہو کریں اくھائیں گے آپ بیروزگاری کا در ایسا ہے کہ دوسریگو گندھار ہو Old supports بچوں کے لئے کھلاؤنا نہیں خریدتے یہ تو یہ تو میں کنا چاہوں اس ٹام جو حالت ہے وہ آدمی صرف اپنے کھانے پینے بھی وہ کھانے پینے بھی وہ کھانے پینے بھی وہ کھانے پینے بھی وہ کھانے پینے بھی بہت کر رہا ہے کریں بھائی اس کے کام ہے یہ ایک ہے گئے رہا کیا لگ رہا ہے کیسے بار سرکار میں اپ لشیاد باہا چلیں گے سائیکل کے جانا میں جمعانے میں لوگ سائیکل کیوں چلائیں گے بھئی ہے تیلی تمہیں ہو رہا ہے اس لئے سائیکل آئے ہاں سائیکل تو پنچر بھی ہو سکتے ہیں تو جوڑے گا نا پنچر دس پر جوڑے گا نا میں دھالے گھر میں چار ہوئی ہیں کام اکا بھی بھی نا کارو بھر ہے کسی کا نا دا سی پوری بھگا ڈولا ہے کارو بھائی نا کیا کریں کیا کرتے ہیں ابھی تو کچھ نہ کریں کارو بھائی نا کیا کریں گے کارو بھائی نا کیا کر رہا ہوں گا جو کی پہلی پسند ہے وہ اکھلیش یاد بھائی پورا بھروس آگا وہ جنگیں تو کارو بھائی کارو بھائی آگا جوڑتے ہیں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ کئی سارے بھائیوں سے بات ہو یہ کئی سارے اہم مدے ہیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے فیس بوک پر ویڈیو دیکھیا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے دنے بات